موسیقی نوشکر آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائن نیوز میں تشار آپ کے ساتھ بسپس سپریمو مائیوٹی نے لوگ سبت چناو میں اکیلے اترنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے انڈیا اور انڈیا گڑ بندن پر جم کر نشانہ بھی سادہ تھا دیش میں ہونے والے اگلے لوگ سبت چناو میں زیادہ وقت نہیں بچائے جسے دیکھتے ہوئے دیش کی سبھی پارٹیاں تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے اسی کڑھی میں یوپی کی پور سی ایم اور بی ایس پی سپریمو مائیوٹی نے رویوار ایک اکٹوبر کو پارٹی کی اہم بیٹھک بلائی ہے اس میٹنگ میں یوپی اتراخنڈ کے پدادکاری شامل ہوں گے اس کے علاوہ بی ایس پی کے سبھی جرادیکش بھی بیٹھک میں موجود رہیں گے یہ میٹنگ لکھناؤ میں صبح گیارہ بجے بی ایس پی کاریالے میں ہوگی اس دوران لوگ سبت چناو کی تیاریوں کی سمکشہ کی جائے گی مائیوٹی نے بیتے مہینے ہی اکیلے لوگ سبت چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی نے اگلے سال ہونے والے لوگ سبت چناو اپنے دم پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ پچھلا انوبہ بتاتا ہے کہ گڑبندن میں شامل ہونے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے مائیوٹی نے پارٹی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نترطور والے انڈیے اور ویپکش کے انڈیا گڑبندن دونوں کی آلوچنا کی تھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب بھی بسپا یوپی میں کسی انیہ پارٹی کے ساتھ گڑبندن میں چناو لڑتی ہے تو اس کے ووٹ ساجدار کو ستھانہ انتریت ہو جاتے ہیں لیکن اس کا الٹا نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پارٹی کارے کرتاؤں کے منوبل پر اثر پڑتا ہے اس لیے ہم نے اگلے سال سنسدیے چناو اکیلے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے نیتاؤں سے سرو سماج کے بیج آدھار بڑھانے کے لیے گاووں میں چھوٹے کیڑر آدھار بیٹھ کے آئیوزیت کر کے سنگٹن کو مجبورت کرنے کے لیے کام کرنے کو کہا تھا بسپا نے اس سے پہلے یوپی میں راجے اور لوگ سبا چناو میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے ساتھ گڑبندن کیا تھا بسپا نے پچھلے عام چناو سماجوادی پارٹی کے ساتھ لڑا تھا اور لوگ سبا کی دس سیٹوپ پر اس کے امیدوار جیتے تھے لگر آپ جس طریقے سے بسپا سپریمو مایہ وطی نے اہم بیٹھاک بلائی ہے ایک اکٹوبر کی یہ کیا دکھاتا ہے کیا یہ دکھاتا ہے کہ مایہ وطی انڈی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے یا پھر انڈیا کے ساتھ آپ اس بارے میں کا سوچتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں ایس پی این نائن نیوز دھنیواد